ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں کیسے کیسے آشق گزرے ہیں ہم اگر دیکھیں نا خدا کی قسم تو پھر ہم پھر مچھل کی سنیے تو کہتے ہیں پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں ان کے نام پہ مرنے والے ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں تاریخ نے ایسے ایسے آشق دکھائے ایک آشق صدیق اکبر ایک آشق ہے آقا کے کیسے آشق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے محبوب کی بارگاہ میں لقب ملا صدیق 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 کسے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے صادق ایک ہوتا ہے صدیق صادق سچا صدیق اس کا معنی بھی سچا مگر کتنا سچا اور کتنا فرق ہے صادق وہ ہوتا ہے کہ جو دیکھے وہی بیان کر دے جو ہو وہی کہے اسے کہتے ہیں سچا یعنی اس میں جھوٹ کی کوئی ملاوٹ نہیں جی بیشہ سچا اے میرے عزیز و صادق اسے کہا جاتا ہے جو دیکھتا ہے وہی بیان کرتا ہے اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ نہیں کیا کرتا ہے اپنی طرف سے کوئی رتو بدل نہیں کیا کرتا ہے اسے صادق کہا جاتا ہے وہ سچا ہوا کرتا ہے صادق اور صدیق کا فرق کیا ہے اللہ اکبر غور کرو صادق وہ ہوتا ہے کہ سچ بون دیا کرتا ہے جو دیکھتا ہے وہی بیان کر دیا کرتا ہے مگر صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو وہ کہہ دیا کرتا ہے وہی سچ بن جایا کرتا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر آقا کی بارگاہ سے لقب ملا حضور سے کتنی محبت کی کتنا پیار کیا آقا علیہ السلام حجرت کی رات نکلے ہیں صدیق اکبر کو ساتھ لیا دائیں بائیں آگے پیچھے حضرت صدیق اکبر اس فکر میں کہ آقا کو کوئی تکلیف نہ پوچھے غار کے اندر پہنچ گئے جناب صدیق اکبر آقا سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ ذرا باہر رکھیں میں ذرا صاف کر دوں غار کو صاف کیا اور اس کے سراخوں کو بند کرنے کے لیے کیا کیا اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کے لگا دیا غار کے سارے سراخوں کو بند کر دیا ایک سراخ باقی رہا تو حضرت ابو بکر نے اپنا پیر اس پہ لگا دیا پھر آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اب اندر تشریف لے آئیے آقا اب جل وگر ہو جائیے تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر غار میں تشریف لائے غار سور میں آقا کی جلوہ گری ہوئی غار سور میں آقا آئے غار جگ مگانے لگا آقا کے نور سے وہ پورا غار منور ہو گیا حضور نے زانوِ صدیقِ اکبر پہ سر رکھا ہے آقا آرام فرما رہے ہیں ادھر ایک عاشق ہے جو عاشق اپنے محبوب کو اپنی آغوش میں لے کے بیٹھا ہے یہ بھی کیسا نرالہ آشق ہے اس نے پیر لگایا ہے ایک سراغ پر اب کپڑا باقی نہیں بچا تھا کہ وہاں پر کپڑا لگا دیا جاتا کچھ اور باقی نہیں تھا کہ اس کو لگا دیا جاتا ایک سراغ باقی رہا آشقِ صادق نے پیر لگا دیا لیکن جہاں پیر لگایا وہی اندر ایک اور آشق ہے ایک اور آشقِ صادق ہے اندر کونسا آشق ہے ادھر صدیقِ اکبر ہے تو اندر ایک بل ہے اور بل کے اندر ایک ساپ ہے وہ پرسوں سے انتظار کر رہا ہے حضرتِ موسیٰ کے زمانے کا ساپ ہے حضرتِ موسیٰ کے زمانے میں اس ساپ کو خبر ملی تھی کہ ایک اللہ کا آخری رسول آئے گا ایسا پیارا رسول آئے گا وہ آئے گا جس کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بنایا ہے وہ آئے گا جس کے صدقے میں اللہ نے آسمان کو بنایا ہے وہ آئے گا جس کے صدقے میں سورج کو روشنی ملی ہے وہ آئے گا جس کے صدقے میں چاند ستاروں کو یہ روشنی اور جگمگاہٹ ملی ہے وہ آئے گا جس کی وجہ سے کائنات کو رنگینیاں عطا کی گئیں وہ آئے گا جس کی وجہ سے کائنات کو حسن عطا کیا گیا یہ پوری کائنات کا نظام اسی لیے ہے کہ وہ آنے والا ہے اس کو خبر ملی کہ وہ اللہ کا محبوب ہوگا اللہ کا آخری رسول ہوگا اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور اتنا پیار کرتا ہے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ آئے گا بعد میں اللہ نے چرچہ پہلے کر دیا اللہ نے ذکر پہلے کر دیا چرچے پہلے سے ہو رہے ہیں نبی بعد میں آئیں گے اللہ اکبر سام کو خبر ملی اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی سام ہے جانور ہے مگر عشق جب ہوتا ہے تو پھر عشق انسان کو بھی بیگانہ کر دیا کرتا ہے عشق جانور کو ہو جائے وہ جانور بھی ممتاز ہو جاتا ہے اور آقا اے کائنات سے جانوروں نے بھی پیار کیا ہے جانوروں نے بھی محبت کی ہے اب دیکھو یہ سام کتنا پیار کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا اے رب بیلم یزلو لایزال اے پروردگارِ عالم میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے اتنی لمبی زندگی دے دے اتنی لمبی زندگی دے دے کہ میں تیرے پیارے محبوب آخری رسول کا دیدار کرنوں سبحان اللہ سبحان اللہ بیشک سبحان اللہ دعا مانگی مولا کہ مجھے اتنی لمبی زندگی دے کہ میں آخری پیغمبر کا دیدار کروں ایہی عشق اگر سچا ہونا عشق اگر اپنی منزلوں کو تیہ کر کے اپنی اس منزل پہ پہنچ جائے کہ جب عشق کو میراج ہوتی ہے تو پھر کیا معاملات ہوتے ہیں سانپ ہے جانبر اس نے دعا مانگی اللہ زندگی اتنی دے کہ تیرے محبوب کا دیدار کرسکتا ان کی زیارت کرسکتا اللہ تعالی نے عمر لمبی اتا فرمائی اس سانپ کو خبر ملی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سانپ ہے اسے خبر ملی کہ وہ آخری رسول وہ اللہ کا میبون جب ہجرت کریں گے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جائیں گے تو راستے میں غار کے اندر آرام کریں گے غار سور میں جلوگر ہوں گے تو اس نے اپنا ٹھکانہ غار میں بنا لیا انتظار کرتا رہا کب آئیں گے کب میں دیدار کروں گا کب آئیں گے کب ان کی جلوہ گری ہوگی کب میری آنکھوں کو دیدار کی تھندک ملے گی اللہ اکبر غور کرو یہ غار کے اندر انتظار میں ہے کب آقا آئیں گے لیکن جب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی جب انتظار مکمل ہوا جب پورا وقت گزر گیا برسوں کا انتظار ہے سیکڑوں برسوں کا انتظار ہے اتنی انتظار کے بعد میں وہ گھڑی آئی ہے کہ محبوب کا دیدار کرنا ہے وہ گھڑی آگئی ہے کہ اب زیارت کے لمحات آگئے لیکن سامپ جیسے ہی آگے بڑھا سامپ نے نکل کر دیدار کرنا چاہا تو دیکھا کہ صدیق اکبر کا پیر موجود ہے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سامپ اس فکر میں ہے نکلوں کس طرح سے سامپ اس فکر میں ہے آقا کی زیارت کیسے کروں سامپ اس فکر میں ہے کہ آقا کا دیدار کیسے کروں اور صدیق اکبر اس فکر میں ہے کہ آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے جی بے شک سبحان اللہ دونوں کا پیار اپنی نوجت کا پیار ہے ادھر وہ دیدار کی تڑپ میں نکلنے کے لیے بہتر آ رہے ہیں ادھر یہ حفاظت کی وجہ سے حفاظت کی وجہ سے حضور کو ایزہ نہ پہنچے تکلیف نہ پہنچے اس لیے پوری طرح سے تینات ہے چوکننے پیر لگا ہوا ہے سامپ نے آ کر پیر پر ذرا سا اپنا مو لگایا کہ شاید یہ ہٹا لیں اپنا پیر سامپ نے پیر پر مو لگایا کہ ہٹا لیں گے تو میں باہر نکلوں گا یہ بھی عاشق وہ بھی عاشق کیا بات ہے بے شاید صدیق اکبر کا عشق یہ کہ پیر ہٹانے کو تیار نہیں اور سامپ کا عشق یہ کہ وہ نکلنے کو بے قرار ہے سامپ نے آخر کار مجبور ہو کر جب راستہ نہیں ملا جب کوئی طریقہ نہیں بن پڑا تو سامپ نے صدیق اکبر کے پیر میں ڈس لیا جب پیر میں ڈسا زہر پھیلا تو درد کی وجہ سے صدیق اکبر کی آنکھ میں آنسو آیا آنسو کا قطرہ موتی بن کے ڈپکا رخصار مصطفیٰ پر رخصار مصطفیٰ نے جب اس کی پھندک محسوس کی آنکھیں کھولیں آقا نے فرمایا ابو بکر کیا معاملہ ہے آقا نے فرمایا ابو بکر بتاؤ آنکھ میں آنسو کس لیے ہے ابو بکر بتاؤ رونے کی وجہ کیا ہے رونے کا سبب کیا ہے رونے کی وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے ارض کرنے لگے یا رسول اللہ اے تاجدار مدینہ پیر میں سانپ نے ڈس لیا ہے آقا نے فرمایا پیر ہٹاؤ ادھر دکھاؤ سانپ نے ڈسا مگر پیر نہیں ہٹا یہ عشق تھا پیر میں سانپ نے ڈس لیا مگر ہٹایا نہیں اب جب ہٹایا حضور نے کہا ہٹاؤ دکھاؤ تاجدار مدینہ نے پیر کو دیکھا مصطفیٰ جانِ رحمت نے جہاں پر کاتا تھا سانپ نے ڈسا تھا آقا نے اپنا لوابِ دہن اپنا تھوک لیا حضرتِ صدیقِ اکبر کے پیر پہ لگا دیا لوابِ مصطفیٰ کی برکت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو گیا صدیقِ اکبر زہر سے محفوظ ہو گئے اللہ اکبر ادھر آپ زہر سے محفوظ ہوئے ادھر سانپ بھی نکل کے آیا سانپ کی بھی آنکھوں میں آسوئے آقا کی زیارت بھی کر رہا ہے آقا کی زیارت کرتے ہوئے سانپ نے آقا کی بارگاہ میں روکے کہا یا رسول اللہ غلطی کی معافی آقا مجھے معاف کر دیجئے اے تاجدارِ مدینہ میری غلطی کو معاف کر دیجئے سانپ نے روکے کہا تھا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں ابو بکر آپ کے عاشق ہے میں جانتا ہوں ابو بکر آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں میں جانتا ہوں ابو بکر کا آپ کا رشتہ کیا ہے لیکن یا رسول اللہ میں بھی سیکڑوں برس سے انتظار میں تھا آپ آئیں گے دیدار کروں گا یا رسول اللہ میرا بھی عشق سچا ہے آقا میرا بھی پیار سچا ہے یا رسول اللہ ادھر صدیق اکبر پیر ہٹانے کو تیار نہیں تھے ادھر میں منتظر تھا کہ آپ کا دیدار کروں میں بھی بے قرار تھا کہ آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو تھنڈا کرلوں یا رسول اللہ جب میں مجبور ہو گیا انہوں نے پیر نہیں ہٹایا میں نے اس لیے نہیں دسا کہ انہیں تکلیف پہنچے میں نے اس لیے نہیں دسا کہ مجھے ان سے کوئی پریشانی ہے ذاتی طور پر یا رسول اللہ میں نے تو صرف اس لیے دسا ہے کہ دس ہوں گا تو پیر ہٹائیں گے مجھے آپ کی زیارت ہو جائے گی یا رسول اللہ زیارت کی وجہ سے مجھے یہ کرنا پڑا اللہ اکبر ایک وہ عاشق ہے ایک یہ عاشق ہے وہ مرنے کو تیار ہے مگر پیر ہٹانے کو تیار نہیں اور یہ مارنے کو تیار ہے مگر دیدار کے بغیر اس سے بھی رہا نہیں جاتا سبحان اللہ دیدار کیے بنا اس سے بھی نہیں رہا جاتا حضور نے اس کی غلطی کو بھی معاف کیا اور حضور نے دونوں کا عشق دیکھا مرنے کو وہ بھی تیار ہے عشق میں تو پھر ہم اسی نہیں ہے تو کہتے ہیں ان کے نام پہ مرنے والے سبحان اللہ ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں اور چاہے جیسا چاہے جیسا دریا پہر اترنے والے دریا پہر اترنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں دریا پہر اترنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں بولو ہے کے لئے اچھا چلو میں آپ کو بات جہاں پہنچانی ہے وہاں پہنچاؤں گا لیکن میں نے جہاں سے شروع کر دیا میں اسی زمن میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں عشق کیا ہے محبت محبت کس کو کہتے ہیں پیار کیا ہوتا ہے ایک عاشق ایک اللہ کے ولی مدارس میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے تو میرا خالق و مالک ہے میں بندہ تیرا زرے زرے سے آیاں جلوے زیبہ تیرا بچے پڑھتے ہیں ایک اللہ والے کا کلام ہے حضرت مولانا اکرم حق علیہ الرحمہ ان کا کلام ہے جب ان سے کسی نے پوچھا عشق کیا ہوتا ہے محبت کیا ہوتی ہے تو انہوں نے اس کو بڑا آسان کر کے سمجھایا اور یہ بڑا دشوار بھی نظر آئے گا بڑا پیارا آپ نے اس کی فساحت و بلاغت بڑے فساحت و بلاغت کے ساتھ میں بیان کیا ہے کیا کہا انہوں نے عشق عشق کا مفہول کیا پیش کیا ہے محبت کیا ہوتی ہے محبت امتحان لیتی ہے محبت کیا ہوتی ہے محبت میں آزمائشیں ہوتی ہیں آزمائش ہوتی ہے نا تو مشقت میں ڈالا جاتا ہے مشقت میں ڈالا جاتا ہے آزمائش میں ایک اللہ والے نے مفہول پیش کیا تو کیا کہا محبت کرنے والا رحم کے قابل نہیں ہوتا ہمارا اقدے مشکل کسی سے حل نہیں ہوتا چڑھا جاتے ہیں وہ دو پھول یہ ان کی نایت ہے مزارِ عشق تو کانٹوں کے بھی قابل نہیں ہوتا جس کے ساس جاؤ جو وہ بھی دنے آپ ملے گی دھنا آپ کی دنیا ملے گی ہر انسان ہریز ملوں چکا ہے بولت کی حرف مال مل جائے تو وہ انسان کی بات ہے انسان میں تو بلے گا حریص ہم گیا ہے مگر اب اللہ تعالیٰ یا رسول کی شام دیکھو تو بردگاری آئے محبوب کا مقام دیکھو آپ کو میرے نبی کی شام دیکھو جانے پر اپنے چیز میں فرمایا ہے یا بیت جا کہ مرسول من ارمو فسیق عزیز نال احبار عزیز نال احبار فیر محبوبی عزیز نال احبار عزیز نال احبار بردگاری آئے اپنے چیز نے فرمایا اے میرے بندو ہو تمہیں وہ رسول عطا کیایا تمہیں وہ نبی بھی آیا آج تمہیں انسان میں نظر اللہ نے فرمایا ہے میرے بندو خوش ہو جاؤ اے امت محمد خوش ہو جاؤ میں نے دلدو ہے رسول اللہ جواب عطا کیا ہے اس حضرت کی حرف رہی ہے اس مانمتہ کی حرف رہی ہے حسرت سے گلیاں کے خزانے کی حرف رہی ہے وہ حریظی ہے بسر کیسی حرف رہی ہے اللہ نے فرمایا کسی آر چیز کی حرف رہی ہے میرے مہبور کو حرف رہی ہے تو تمہیں بنانا اللہ کیوں کو بخشش حرف رہی ہے حضور امت مت بخشش کی خاطر حریظی ہے حیرت سے گلو گناہدار دانمت بخشش جائے تو ہم کیوں ناز نہ کریں کہ ہم اس نبی کا نام لے کیوں ناز نہ کریں اس نبی کی غلامی پہ اس نبی کی غلامی پہ تو بڑے بڑے نے ناز کیا ہے میری آپ کی اوقات کیا بڑے بڑوں نے آقا کی غلامی پہ فخر کیا ایک لمحہ اگر آقا نظر نہیں آتے تھے تو حضور کے صحابہ بے چین ہو جائے اس لیے کہ میری آقا کے صحابہ کو مانوان تھا ایک ہی درد اللہ نے دیا ہے محبوب نے دردہ کیا ہے ایک روزہ محبوب تور کیا محبوب نے دیا ہے محبوب تور کیا ہے ایک روزہ محبوب تور کیا ہے اللہ نے براؤرہ مزاز کیا اللہ نے براؤرہ مکتا دیا اگر گناہ ہو جانے کے براؤرہ کھرار گم چلی جاؤ یقیار گم چلی جاؤ اب is چوچ کی قارا ہو ہے بھنا اگر کسی سے کر لیا بھنا تو اللہ کا ہوتا ہے اگر آرہ کھرار گم چلی جاؤ اگر گناہ ہو جانے کے براؤرہ کھرمان لگے موسیقی 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 تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامن گرائی رضا سارا نے قرآن مجید فرمایا واللہی جاہا بس سجد و سسر طبیئی اُلا بات میری ہو نہ مانو بات معاما معصول رضا ساتھ کی ہو نہ مانو بات علماء کی ہو نہ مانو مگر کوئی ہے دنیا میں اللہ کے کلام کا انکار کر سر سر وہ کلمہ بھی پڑتا ہو اور یہ قرآن کا منکر ہو انکار کر دے طاقت ہے کسی بھی اگر منکر ہو گیا تو ایمان چلا جائے گا ایمان سے خارج ہے بات میری ہی بات قرآن کرتا ہے اللہ نے فرمایا کہ جو رسول رسول میں دیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ یہ سچ لے کے آیا ہے یہ خود بھی سچا ہے سچ لے کے آیا ہے ایک سچا دیا اور ایک اس سچے کی تصدیق کرنے والا بھی ایک سچا دیا ایک اس کی تصدیق کرنے والا بھی حضرت مولا کیسے کیسے ہی حضرت دیر بکر سلوہ شکریہ کہ سلوہ حضرت دیر بکر سلوہ نبی نے جسے ہر حرم پر دعا لی دی وہ افضل پشتاد انبیاء ہے وہ جانے صدا تک وہ جانے وفاہے ہیں فرشتے ہوئے ہی کی اناوں پر آشرش اسی کی نمازوں دعاوں پر آشرش وہ نبیوں سے کم کر ایمانوں سے آیا محمد سے ہر حرم وفاقہ میرالا پشتشی شرابت کا میرے آر خیرہ صداقہ کا اونچا بمینہ آر خیرہ وہ چچا ہوا ایک بات حلم تھا جس پر ہمیشہ شہیدہ تر مرآہ جدا تو پھوڑے عمر جس کے آگے کھرے ہو تو پھوڑے عمر جس کے آگے وہی سانگیے سے ملتا ہے وہ حافظ اسی سے لیے ہیں بڑے سیسرات وہ کتنا رہا ہے خدا جانتا ہے عمر ایسے بڑا ہے خدا جانتا ہے جب میرے آج آگے 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 حضرت ابوبة کر شدیق گئے ہوئے memory سفر پہ تھے جب لوٹ کے آئے آگے 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 آئے آگے 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 ہیں کہنے لگا تم تو نہیں تھے مگر تم نہیں جانتے یہاں پہ کیا ہوا کہنے لگا اے ابو بکر سنو بوجھو تمہارا دوست ہے وہ جو تمہارا یار ہے کہ وہی تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے کہا جب آپ بتاؤ اس نے نبوت کا اعلان کیا 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 حضرت اپنی اکرشدی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بو جہلیات اکھلے اگر بات کسی اور کی ہوگی میں دماغ سے سوچتا بات کسی اور کی ہوگی ابھی بات اعلیٰ کیسے مال کرتا مگر سب سے بات محمد آلہ کی ہے بات میرے آلہ کی ہے دماغ سے فیصلہ نہیں ہوگا اگر بھوٹے ہیں تو یقیناً وہ سوچے ہیں یقیناً وہ سچ کہتے ہیں فوراں تائی تو وہ ایک ہوزار حضور کی جو سچ لے کر آئی اور ایک ہوزار آر جس نے سلسکی تس تس تک یہ عاشق ہے تو عشق نے کیا نام دیا کیا سیاری اچھا عشق دیکھیں کس درجے کا عشق ہدا کی تس تک عشق دیکھیں کس کمان کا کس اوج پہنگ عشق کی کل منزلوں پہنگ اسلام کی فائدہ یا اور 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 مسلمان کمزور اور اور پسمان دام دام ماد نہیں ہے حالات ساری دنیا کے سامنے پوری تاریخ مکہ میں ظلموں سے تہم ہوئے زیادتیاں ہوئے اور حالات یہ ہوئے کہ مکہ چھوڑنا پڑا حجرت کرنی پڑی بڑی نہ گئے مسلمان زمینوں پہ کافروں نے عبضے کر لیے گھروں پہ کافروں نے عبضے کر لیے سب کچھ پڑ دیا کس لیے حضور کی بلامی کی خاطر انہوں نے حیلال کر دیا ماد بھی خربان ہے اور ماد آبر آنا کی عزیت کی آئے تو چاند بھی خربان ہے میرے آقا کے عاشقوں نے ہم جیسے بھی کم لوگوں کو گزا دیا یاد جو دینا سب تات آقا کی عزیت کی آئے تات آقا کی عزیت کی آئے تات آقا کی عزیت کی آئے تو اسے جھو چھوڑے گرنا بچوں کی اگر پانی بھی نہیں پڑے تو حسین نے کربلا میں بتا دیا آقا کی عزیت کی ان بچوں کی اگر پانی بھی نہیں پڑے بات پڑر جان کی آئے صحابہ نے پڑر میں احد پڑا دیا پڑر جان کی بازی لگانا پڑے آقا کی عزیت کی یہ جان کی اگر پانی بھی نہیں پڑے جب جیسے ضرور کرو آقا کیلئے تیار رہنا اور آپ حق لوگوں الحلو اللہ آسی اور جس کر ہم نازمی ہے اسی اور بار بار پڑے ہم ناہدار ہیں ہم ایک جنار کرتے ہیں ہم جانتے ہیں ہماری زندگی ہمیں گزر رہی ہے کچھ بہی ہمارے پاس یہ اگر ہے دوئی ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اگر آقا سے سیار کرتے ہیں بار بار مدینے والے مصطفیہ یہی تو مجاہ ہے یہ چھوٹا سا گاؤں اس گاؤں کے انتر نبی کا جلسہ سجا ہوا نبی کی ملات کی ملات میں مصطفیہ کا ذکر ہو رہا ہے الحمدللہ آشک گھر میں ہو تب نبی کا ذکر کرتا ہے تنہا ہو تب نبی کا ذکر کرتا ہے تنہا ہو تب نبی کو یاد کرتا ہے اور جب مجبن چنیٹ جائے جاں تب نبی نبی مجھل کے یاد کرتا ہے سیار کرتا ہے کیا کہتا ہے سیار کرتا ہے شاہر امام فخر رسول مانو اللہ یہ اشک ہے یہ محبت ہے جتنی زیادہ شاہر امام فخر رسول شاہر امام فخر رسول شاہر امام فخر رسول وَلَوَلَا تِرِی کیا شسم ہے شاہِ اُمم فخرِ سفر شاہِ اُمم فخرِ سفر وَلَوَلَا تِرِی کیا شسم ہے شاہِ اُمم فخرِ سفر وَلَوَلَا تِرِی کیا شسم ہے شاہِ اُمم فخرِ سفر شاہِ اُمم فخرِ سفر وَلَوَلَا تِرِی کیا شسم سفر اَمم فخرِ سفر